موسیقی امی جی میں تو کہتا ہوں بھائیہ جی اتنی مشکل سے کسی لڑکی کے چکر میں پڑے ہیں شہانہ کا وقیل دانیا کے پاس ہے جب بچوں کو لے کر آتا ہے تو شہروز اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ بچوں کو لے کر آئیں یہاں پر کون سنبھالے گا جوا میں اس کی والدہ کہتی ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بچوں کو سنبھالو میں تو چاہتی ہوں کہ کچھ دن وہ ان کاموں میں الڈھی رہے اور سیاست چھوڑ دے دوسری طرف دانیا جب اپنے نانا سے ملنے کے لیے ہوسپیٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر شہانہ کے بھیجے ہوئے میڈیا والے آپ پہنچتے ہیں یہ آپ نے اپنے بچوں کو شہروز صاحب کے گھر بھیج دیا ہے دانیا کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کے سوالوں کے کیا جواب دے وہاں پر ڈکٹر حسن آتا ہے اور وہ میڈیا والوں سے کہے گا کہ یہ ہوسپیٹل ہے آپ لوگوں نے یہاں پر کیا تماشاں بنا رکھا ہے وہ دانیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے کمرے میں لے جاتا ہے شہانہ کی کہنے پر میڈیا میں یہ بات اچھال دی جاتی ہے کہ ڈکٹر حسن اور دانیا کا افیر چل رہا ہے یہ خبر سن کر ڈکٹر حسن دانیا سے کہتا ہے کہ ہم تو بدنام ہو گئے جواب میں دانیا کہے گی آن سوری کہ میری وجہ سے آپ بھی بدنام ہو گئے ہیں اس خبر کے بعد شہروز اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتا دانیا کو بدنام کر کے آپ نے کمال ہی کر دیا ہے